جی کیسے ہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پرو فارمنگ آئیڈیا تو یہ ہم اب بتا رہے ہیں کہ کبوتوں کو اپنے دانا کیسا ڈالنا ہے سردیوں میں جو پرانے دوستوں نے جو رکھا ہوا وہ اپنی طرف سے سعی ڈالنا ہے اور ان کے کبوتر بلکل ٹھیک بھی ہیں ظاہر ہے وہ سینئر ہیں جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے نیا شروع کیا کام وہ دانے میں کچھ چینجز کرتے ہیں تو جس کی وجہ سے کبوتر بڑے بھی بیمار ہو جاتے ہیں اور بچے بھی مار جاتے ہیں خاص طور پر بچوں کو جب آپ نے دانا ڈالنا ہے تو اس کا اپنے ٹائم ٹیپل ایک رکھنا ہے اگر ڈیلی صبح دس بجے اور رات کو چار بجے ڈال رہے ہیں تو یہ نہیں کرنا کہ رات کو آٹھ بجے ڈال دیا اور کبھی صبح دو بجے ڈال دیا ٹائم کی چینجنگ جو ہے بچے کا بھوری طرح سے انتاثر کر دیتی ہے اور اس کی پورٹ بند ہونے کی وجہ سے بچے کو گزاہ حضم نہیں ہوتی کوشش کر کے پانی تازہ ڈال لیا کریں یا موٹر وغیرہ چلا کے نیم گرم پانی ڈال لیا کریں دانے کے اندر آپ یہ دانہ دیکھ لیں آپ گندم باجرہ کنگنی وغیرہ فورتم سورج موکی کے بیج وغیرہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں بریڈر جوڑوں کے لیے یہ اچھا دانہ ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بائٹا سول سوپر کا استعمال بتایا تھا اس کے بعد ہم نے سوکڑے سے بچنے کے لیے اور جرہ سیمی بماریوں سے فاضد کے لیے آپ کو اینڈرو سیم کا کورس کیسے کرنا ہے کتنی ڈوز ڈال لیا ہے کتنے دن دینا وہ بھی آپ کو بتایا تھا اور دوست چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں بتائیں کہ ویڈیو ہماری کیسے لگ رہی ہیں آپ کو مینٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں دوستو اصل میں بات یہ ہے کہ ہم آپ کو وہی بتاتے ہیں جتنا ممکن ہو سکتا ہے ان کی ابتدائی اور احتیاط ہی ہوتی ہے بس باکی ان کے لیے کوئی ہاسپیٹل نہیں بنے اور کوئی ان کا اتنا زیادہ ٹریٹمنٹ نہیں ویکسینیشن ٹیم پر کرویں سردیوں کے دنوں میں خاص طور پر کھولی ہواں کی جو عام دور رست ہے اس سے کبوتروں کو بچایا جائے کریز آف گہرا اور ان کو نزدہ فلوب گہرا ہو جاتا ہے بچے مار جاتے ہیں سردی میں خاص طور پر بچوں کو بچائیں ہیٹ اپ رکھیں کور کار کے رکھیں سردی کے دنوں میں پانی ہار ٹیم آگے نہ رکھیں مناسب مقدار میں پانی وقت پر دانے کے بعد ڈالیں اور جو ہی جانور پانی پی لیں تو پانی کو اٹھا دیا جائے اندر سے کھانوں کو اپنی جدر اپنے کبوتر وغیرہ رکھیں بلکل خوشک رکھیں نمی والی جگہ پر انڈے بچے بھی خراب ہوتے ہیں بچے بھی مرتے ہیں بڑے بریڈر جوڑے بھی ان میں مختلی طرح کی بیماری آتی ہیں تو اس طرح کی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب ہم آپ کو بتا ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو ان کی ڈی بھرمنگ اور ان کے جو پروں میں مختلف طرح کی بیماریاں اور فلائی بیز اور پیسوب گیا رہا یہاں آپ پارکھول کے کبوتر کا دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا چھوٹا سرسراخ ہوتا ہے جس طرح کامل پن گزاری گئی ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ کیوں ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے اور کا نقصان کیا ہوتا ہے آپ کے کبوتروں میں